الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والبرسلین سیدنا ونبینا وحبیبنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم این ینصرکم اللہ فلا غالب لکم و این یخذلکم فمنزل لذی ینصرکم من بعد سٹیج پر تشریف فنواء قائدین کرام اور میرے سامنے موجود اور تشریف فرما محترم حاضرین میں سب سے پہلے شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں ان تمام اکابرین کا جو سٹیج پر اور میرے سامنے تشریف فرما ہیں مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے اکابر اور احباب شکریہ اس حوالے سے ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مرکزی جمعیت اہلی حدیث پاکستان کی تحریک اور تجویز پر اور ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے اسی دعوت کے حوالے سے ہم نے ایک مشترکہ پلیٹ فارم بنایا اور اسی پلیٹ فارم سے آج کا یہ عظیم الشان اجتماع جو ہے وہ نقد ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہی میں شکریہ آدھا کروں گا ہماری آج کی تقریب کے حقیقی میں ہزوان اور مرکزی جمعیت اہلی حدیث کے نائب امیر جنابیان منظور حمد صاحب کا ان کی تحریک تھی ان کی خواہش تھی اور ان کی کوشش تھی کہ اس طرح کا ایک مشترکہ اجتماع ملقد ہو اور اسی کے ندیجے میں ہم سب یہاں اس حال کے اندر جمع ہیں بہترم حضرات ہمارے مظلوم فلسطینی بھائی آج سے نہیں اسرائیل کے قیام سے پہلے اسرائیل کے قیام سے پہلے کے وہ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں پہلے سے کیسے اسرائیل کے قیام سے پہلے یہودیوں نے سہونیوں نے حگانہ اور اس طرح کی دہشتگر تنظیمیں بنائیں جنہوں نے قتل و غارت اور تشدد کر کے فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے گھر کیا ان کو شہید کیا ان کو بے وطن کیا پھر دھوکے سے ان کی زمینیں خریدیں اس لحاظ سے بھی ان کو بدخل کیا اور اس طرح بلاہر قیام قیام عمل میں آئے اسرائیل کا برطانیہ اور مغربی طاقتوں کی سرپرستی میں آج ظلم کی اس چکی کی حرکت بہت تیز ہو چکی ہے اور جیسا کہ آپ نے میڈیا میں سنا اور پڑھا اور جیسا کہ ہمارے مقررین نے جہاں آپ کو بتایا ہزاروں ہزاروں مسلمان بھائی فلسطین کے غزہ کے جن میں عورتیں اور بچے شامل ہیں بہت سے ہزاروں کی تعداد میں وہ شہید کیے گئے ہیں اس جنگ میں اس جنگ کے متعلق یہ جاننا ضروری ہے جن میں رکھنا ضروری ہے کہا جاتا ہے کہ اسرائیل اپنا دفاع کا حق استعمال کر رہا ہے اور سات اکتوبر سات اکتوبر کی تاریخ کو اس پر جو حملے ہوئے ان کے رد عمل میں اس نے غزہ پر حملہ کیا ہے ایسی بات نہیں ہے رد عمل فلسطینیوں کا ہے ایک پچھتر سال نہیں تقریباً ایک صدی سے جن مظالم کا وہ شکار ہیں ان کے رد عمل میں انہوں نے سات اکتوبر کا حملہ کیا ہے اسرائیل پر لوگ کہتے ہیں کہ اس حملے کا کیا فائدہ اس میں ہزاروں جانے آپ انہوں نے گوا دی ہیں حاصل کیا کیا حاصل دو چیزیں کی ایک تو جو ایک متھ بنی ہوئی تھی ایک مفروضہ بنا ہوا تھا کہ اسرائیل انونسبل ہے ناقابل تسخیر ہے اس پر فتح نہیں پائی جا سکتی وہ ہمیشہ فتح پاتا شکست نہیں کھاتا اس متھ کو اس مفروضے کو اس خیال کو اس تصور کو توڑ دیا ہے سات اکتوبر کے حملے میں اس کو ختم کر دیا ہے دوسری اچیومنٹ اور دوسری کامیابی اس حملے سے حماس نے فلسطینیوں نے اہل غزہ نے جو حاصل کی وہ یہ تھی کہ ایک دفعہ پھر فلسطین کا مسئلہ جو کشمیر کے مسئلہ کی طرح دنیا بھولا چکی اس مسئلہ کو ایک دفعہ پھر انہوں نے زندہ کیا ہے اور انشاءاللہ اب اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑے گا اور حل یہی ہے کہ فلسطین کی ایک آزاد ریاست پورے فلسطین پر قائم ہو یہی اس کا حل ہے اور انشاءاللہ اللہ چاہے اللہ چاہے گا انشاءاللہ اور ایسا ہوگا انشاءاللہ اور عزیز حماس کی فلسطینیوں کی اہل غزہ کی یہ جد و جہد ان کی یہ قربانیاں انشاءاللہ تعالی رنگ لائیں گی اور اللہ کی فضل و کرم سے انہیں ایک آزاد ملک ملے گا اس پوری صورتحال میں مغربی دنیا کا کردار وہاں بھی یہی صورتحال ہے حکمرانوں کا کردار کچھ ہو رہا ہے عوام کا کردار کچھ ہو رہا ہے عوام جیسا کہ کہا گیا پہلے وہاں بھی بڑے بڑے مظاہرے کر رہے ہیں برطانیہ میں امریکہ میں کینیڈا میں دوسرے مغربی ممالک میں عیسائی بھی بعض یہودی بھی ہندو بھی سکھ بھی وہاں میرے بچے مقیم ہیں کینیڈا میں انہوں نے مجھے بتایا کہ ان اجتماعات بہت بڑے اجتماعات ہوتے ہیں مظاہرے ہوتے ہیں اسرائیل کے خلاف اس کے حملوں کے خلاف اس کی جارہیت کے خلاف اور اس میں سکھ بھی ہوتے ہیں ہندو بھی ہوتے ہیں یہودی بھی ہوتے ہیں یہودی ربی ربائی یا ربی جو ان کے علماء ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں عوام کا کردار تو یہ ہے لیکن حکمران وہاں بھی ناجائز حد تک غیر ضروری حد تک قابل اعتراض حد تک ساتھ دے رہے ہیں اسریا کے ساتھ روپیہ پیسہ اور ڈالر پونڈ کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ دے رہے ہیں اور اپنے عوام جو جمہوریت کا دعویٰ کرنے والے عوامی رائے کو نظرانداز کر کے ان مظاہروں کو نظرانداز کر کے اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کا ساتھ دے رہے ہیں یہاں بھی مسلمان حکمرانوں کی بات ہوئی حافظ عبدالکریم صاحب محترم نے اسی طرح مولانا محترم جناب محمد تقییس عثمانی صاحب نے اچھی بات کی کہ جو انہوں نے اچھے کام کی ہے ان کی تحسین کرنی چاہیے تنقید کے ساتھ تحسین بھی کرنی چاہیے پاکستان نے سعودی عرب نے قطر نے مصر نے ترکی نے سفارتی کوششیں کی انتہا کر دیئے سفارتی کوششیں بھی کی ہیں بالی مدد بھی کی ہے لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کی عملی مدد کی جائے ہم نے سیکھنا کہاں سے ہے سبق کہاں سے لے رہا ہے قرآن و سنت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عثمہ عثمہ سے عثمہ حسنہ کو دیکھیں کہ ایسے مشکل دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کون سی چیزیں ہمیں کامیابی سے ہم کنار کر سکتی ہیں اس سلسلے میں میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے دو واقعات یا دو نقشوں کا حوالہ دوں گا ایک نقشہ سامنے آتا ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک جانسار کے ساتھ صرف ایک جانسار کے ساتھ اپنا شعر مجبوراً چھوڑ کے جا رہے ہیں بظاہر کوئی یاروں مددگار نہیں ہے دو افراج تنہا جا رہے ہیں ان کا تاقب پورا مکہ کر رہا ہے ان کے خون کا پیاسہ ہے پورا مکہ اس کے سردار ایک نقشہ تو یہ ہے اور آٹھ سال کے قلیل عرصے میں واپس آتے ہیں اسی شہر میں اب ایک دو دس نہیں دس ہزار جانسار آپ کے ہم رکاب ہیں اور ایسے جانسار جو محاورتاً نہیں حقیقتاً اپنے قائد اپنے نبی اپنے آقا ان کے پسینے کی جگہ اپنا خون بہانے کیلئے تیار اور وہاں نے جو سفیرِ قریش تھا اس نے دیکھا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں جانسار استعمال شدہ پانی زمین پر گرنے کی بجائے ہاتھوں میں اچھک لیتے ہیں برکت کے لیے مو پر ہاتھوں پر بازوں پر ملتے ہیں تو اس نے جا کے ریپورٹ کیا اپنے ساتھی سرداروں کو بتایا اس نے کہا اب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے نہیں لڑ سکتے اس لیے کہ جو قوم اپنے قائد کا استعمال شدہ پانی زمین پر نہ گرنے دے وہ اس کا خون کیسے گرنے دے گی یہ جانساری اور کامیابی اللہ تعالیٰ نے عطا کی اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی قدرت تھی کہ اسی فاتحانہ شاہن سے آٹھ سال کے بعد داخل ہوئے مکہ میں دس ہزار جانساروں کے ساتھ اللہ کی طرف سے سیئے اور آپ نے اس کا اقرار کیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی مدد کیا آپ نے اقرار کیا کہ اللہ نے مدد کیا لیکن ظاہری اسباب کون سے بنے اس کامیابی کے ظاہری اسباب کیا تھے دو تھے اتحاد اور جہاد اتحاد اور جہاد یہ دو خوبیاں جذبہ جہاد آپ نے قوم میں پیدا کیا اور اتحاد کا جذبہ پیدا کیا اپنی قوم میں جہاد کا جذبہ بے شمار مثالیں ہیں سعاد اور خیسمہ باپ اور بیٹا مدینہ کے گھر میں اہد کی جنگ کے موقع پر قرآن دازی کر رہے ہیں پرسیاں ڈال رہے ہیں کہ کس نے جانا ہے میدان جہاد میں باپ جائے یا بیٹا جائے باپ کہتا ہے میں بودھا ہوں میں زندگی کی بہت سے باہر ہیں دیکھ سکا میں جاتا ہوں تم گھر رہو بیٹا کہتا ہے میں جوان ہوں مجھ پر زیادہ فرض ہے جہاد میں جاتا ہوں آپ گھر رہے ہیں پرچیاں ڈالتے ہیں کرا نازی کسی جائداد کی تقسیم نہیں ہو رہی کوئی مال تقسیم نہیں ہو رہا جان دینے کا مسئلہ اور پرچیاں ڈالنے کا کون جا کے جان دے گا اتفاقن اور خوش قسمتی سے بیٹے کی پرچی نکلتی ہے وہ جاتا ہے خوشی خوشی میدان جنگ میں شہادت نوش کرتا ہے اور خواب میں باپ کو ملتا ہے اور کہتا ہے کہ میں دیکھو میں باغات میں ہوں جنات میں ہوں آپ بھی آنا چاہتے ہیں تو یہی راستہ ہے آنے کا جہاد کے راستے سے آئیں جذبہ جہاد پیدا کیا زیاد بن سکن سعید بن رویج ایسے مجاہد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان احد میں بھیجا ساتھیوں کو جا کے پتا کرو میرا وہ جہانسار نظر نہیں آرہا اور پوچھنا اس سے کہ کیفہ تجدوں کا اللہ کے رسول پوچھتے ہیں تیرا حال کیا ہے آخری وقت تھا نزہ کا وقت تھا اسی سے زیادہ زخم تھے جسم پر لوگوں نے پوچھا ساتھیوں نے پوچھا اور بتایا نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا کہ کیفہ تجدوں کا کیسے اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو کیا حال ہے جواب یہ ملا اجے دونی اجے دوری حل جنہ میرا حال یہ ہے کہ جنت کی خوشبو ابھی سے مجھے آ رہی ہے یہ جذبہ جہاد پیدا کیا آپ نے جذبہ اتحاد پیدا کیا اور اسی سے متاثر ہو کر کسی اور نے نہیں ایک ہندو شاعر نے کہا تھا ہندو شاعر نے کہ کس نے ذروں کو ملایا اور سہرا کر دیا اور کس نے قطروں کو ملایا اور دریہ کر دیا اور جذبہ جہاد کے بارے میں کہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحہ کر دیا تو یہ جذبہ اتحاد اور جذبہ جہاد تھا جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کامجابی فتح مکہ کی صورت میں آپ کو عطا فرمائے یہی سبق ہے مارے لئے اتحاد جس کا مظہرہ آج ہم نے جہاں کیا اتحاد ہو جائے امت کا اور خاص طور پر مسلمان حکمرانوں کا اور اس کے ساتھ علم جہاد بلند کیا جائے اللہ کا نام لے کر اتنی کمزور نہیں ہے امت جتنا اس نے اپنے آپ کو سمجھ لیا ہے اللہ کی مدد شامل ہوگی اللہ کا اعلان ہے میری مدد آئے گی کوئی تم پر غالب نہیں آسکتا تو مسئلہ کا حل انہی دو چیزوں میں پوشیدہ ہے اللہ تعالیٰ امت کو اور مسلمان حکمرانوں کو توفیق دے مینوائل دریئے سنا کرنے کا کام یہ ہے یہ اچھی بات بعض اچھی باتیں بعض اچھی تجمیزیں میں آئیں اس سلسلے میں خاص طور پر یہ کرنا چاہیے کہ ایک بڑا اور مؤثر میڈیکل مشن وہ بھیجنا چاہیے غزہ میں پاکستان کو کچھ سامان بھیجا اچھا کیا ہے میڈیکل مشن بھیجنا چاہیے اور دوسری بات اس سے ہم آپ اسرائیل پر حملہ نہیں کرنا چاہتے نہیں کر سکتے نہ کریں لیکن غزہ کا فضائی دفاع کریں فضائی دفاع کرنے فضائی مدد کے لیے اگر بھٹوں کے دور میں پاکستان تیارے بھیج سکتا ہے تو اب بھی بھیج سکتا ہے کیوں نہیں بھیجتا فضائی دفاع کے لیے اپنے تیارے بھیجیں نہ جائیں وہ اسرائیل نہ بمواری کریں اسرائیل پر لیکن غزہ میں جب اسرائیلی تیاریں آئیں تو ان کو جانے کی مورت نہ دیں ان کو جانے کی اجازت نہ دیں یا مار بھگائیں یا وہیں ان کو گرائیں کم از کم کم از کم اتنا جہاد کرنے کی حمد تو کرنی چاہیئے پاکستان کو اور امت کو یہی پیغام ہے اس کانفرنس کا کہ ہم فلسطین کے ساتھ اہل غزہ کے ساتھ کھڑے ہیں مسجد حق اقصہ کی حفاظت اور حرمت کے لیے کھڑے ہیں فلسطین کی آزادی اور ایک مملکت کے قیام کے لیے کھڑے ہیں اور جو ممکن مدد ہر طرح کی ہر قسم کی عملی مالی جانی ہر قسم کی جو مدد ہم اہل فلسطین کو دے سکتے ہیں انشاءاللہ دیں گے یہی ہماری دعا ہے یہی ہماری اپیل ہے یہی ہماری آج کی پکار ہے وآخر دعوانہ الحمدللہ